وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَاد مَتْ كَرُوا مُلْكُوْمَیں یہ جھوٹ جاڑ بول کر قَالُوا کہتے ہیں انَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بے شک ہم تو صلح پسند ہیں ہم صلح پسند ہیں کیوں؟ ہم اگر سچ بولے تو مسلمان خفا ہو جائے ہم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں ہستے بیٹھتے ہیں اور حقیقت میں ہم علیکارِ کفار کے اگر ہم یک طرف ہو گئے تو ایک فریق ہمارا ہوگا دوسرا دشمن ہو جائے گا ہم ایک حریق کر سکتے ہیں ہم تو سب کے ہیں جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹن ہیں نیوٹن اللہ یاد رکو انہم ہم المفسدون بے شک یہیں فسادی ہیں ولیکن اللہ شورون لیکن ان کو سمجھ نہیں اس زمانے بھی لوگ کہتے ہیں آپ فوری طور پر دیوبندیوں کے مسائل بیان کرتے ہیں آپ بیدھتیوں کو اور محدودیوں کو بھی برا کہتے ہیں ایسی تقریق و درس کیوں نہیں دیتے ہیں کہ سب آپ کیا ہو جائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لے چکے ہیں یہ لوگ الناس میں الافلام بالاتفاق اہد کے لئے ہے اور معہود فی الخارج صحابت ہے معہود فی الخارج صحابہ اکرام تو اللہ فرماتے ہیں ایمان اے صلاح جیسے صحابہ لے چکے ہیں تو صحابہ کا ایمان میعار ہے صحابہ کا ایمان حقانیت کا میعار ہے اور یہ لکھتے ہیں اپنے منشور میں کہ میعار حق کسی کو نہ مانے سوائے اللہ اور رسول کے تو یہ کہتے ہیں اس نے تفہیم القرآن لیکی تفہیم القرآن نہیں ہے تجہیل القرآن تفہیم نہیں ہے تحریف واضح ہے اللہ فرماتے کہ یہ ایمان کے میعار ہے یہ کہتے ہیں میعار نہیں ہے ایسا مقابلہ تو کوئی کافری کر سکتا ہے مسلمان تو نہیں کر سکتا جب ان منافقوں کو کہا جاتے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ صحابہ اکرام تو گویا منافق میں عیب یہ تھا کہ وہ صحابہ کے مخالف تھا تو صحابہ کے مخالف پر شروع قرآن میں حکم لگ رہا ہے کہ وہ سید سلمان نہیں وما ہم بھی مومنین صحابہ پر ان کو کیا اعتراض تھا کالو کہنے لگے انو امنو کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن السفہا جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمکل صفہا جم و صفیہن جیسے فقہا جم و فقیہن تو فقہا فقی کی جمع حد درجہ اقل من اور صفہا صفی کی جمع حد درجہ کمکل کسم کسم کمکل ہوتی آئی سوال کہتے کہ کمکل اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ بادشاہی مزدین کے مینار کیسے بنے ہیں تو اس زمانے میں لوگ انچے انچے خط کے ہو جائے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں دوسرے نے کہا ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ یہ مینار انہوں نے زمین پر بنائے پھر بہت سارے لوگ کے ساتھ زور لگا کے کھڑے کیے تیسرے نے کہا تمہیں اقل ہی نہیں اس مینار کے سیدھ میں جو زمین تھی وہ کٹ کے پھیک گی اور مینار درمیان فیل سے نکلا تینوں اقل کے خط ہیں آئی سوال ہر دور میں ملتے ایک سکول کا معاشر تھا اور اس نے حضو کے لیے سرائی بری مٹی کا وہ بھگونا ہوتا ہے کزچ ہوئے تھے مگواری تو وہ کئی غائب ہوں گے کسی لڑکے نے غلطی سے اٹھایا اس کا یہ خیال تھا کہ ایک اور ماسٹر نے مجھ سے چھپایا ہے تو وہ آئے اور کلاس کے اندر ڈیس کے اندر ڈونڈ رہے تھے تو طالب علم نے ایسا سے کہا کہ استاد جی کتنے بڑے سرائی ڈیس میں کیسے آئی کہاں خیال نہیں آئے ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا کیماری میں تقریب کر رہا تھا اس کا نام لے لیا دیکھا تو وہ آکے بیٹھ گیا یہ زمان کیسے دیشویو گڑی ہے گریبان پھٹا ہوا اور کپڑے سارے خراب اچھانک آ گیا استاد نے کچھا سوش ہوئے یہ رہے ترسرہ مجھا گڑا رہا پسر پھر مجھتے گڑا رہا کڑیو پھر اونیم سل اور اس مجھنا اونیم شلو آڑی کہاں ہمیں بھیڑ دیتی ڈیڑھ سو روپے کی اب ایک سو پچاس مانگ رہا ہے تو لڑائی نہیں ہوگی نافسر علی شاہدے خریب اچھی آئے اونیم سلو ایک سو پچاس یو شیئر ہے پھر خلجی ہمارے اپلار دمرا جولا لے تاز ہمارے شون جولا گانے جھگڑا بھی ہوگی ہمارے دار بھی ہوگئے بات ایک ہی ہے صفحہ زد الفقہ زد الفقہ اس دور کے اندر غیر مقلط یہ صفحہ کا مزداد ہے فقہہ کو تو نہیں مانتے ابو حنیفہ مالک اور شافی اور احمد کو کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں مانتے ہیں تو شوکانی تفضیلی شیعہ کو قنو جی کو اور شمس الحق عظیم آبادی کو بڑوں کو نہیں مانتے چھوڑوں کو مانتے ہیں صفحہ جب ان سے کہا جاتے ہیں ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لو اناس میں الفلام احد کے لیے مراد صحابہ ہے قالو کہتے ہیں ان امنو کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن صفحہ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمکل مازاللہ صحابہ اکرام پر تان کرنا بے دینوں کا کہا اور شیخ شبلی کا مقولہ نکل کیا ہے مجدد مکتوبات میں ما آمن بے محمد من آب صحابہ جس نے صحابہ میں عیب نکالا اس نے پیغمبر پر ایمان ہی نہیں لائے اور بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگ آئیت حضرت عثمان پر اعتراضات کرنے تو عبداللہ ابل ابر نے جوابات دیئے صحابہ کا دفاع کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اس دور اور زمانے میں بڑی دنیا نے دفاع کیا ہے لیکن تقریر کی حد تک بتل حریت شہر اسلام مجاہد سربقف فقیر منش عالم حضرت مولانا غلام غوث ہزار وی نے جو تعقب کیا ہے دشمنان صحابہ کا آج بھی ان میں دھراد پڑی ہوئی اور تحریر و تصنیف کی حد تک قاضی مذر حسین صاحب چکوال والے بہترین انسان تھے اپنے زمانے کے اور بہترین صلائیتوں کے ساتھ صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے ویسے تو تمام اہل حق علماء صحابہ کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لے چکے ہیں یہ لوگ یہ امتحان ہے جیسے ہم کسی کو کہے کہ آپ ہم سے ایسی محبت کرے جیسے طلبہ کرتے تو کہیں کہ وہ تو مسافرین ہیں وہ تو بے تعلیم ہیں وہ تو جنگلوں اور کوئستانوں سے باجوڑوں سے اتر کیا ہے ان کو کیا پتا ہے دیکھو یہ توہین پر آمادہ ہوگا اگر محبت میں سچ ہوتا کہ سرام کو پت میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں تو جب ان کو کہا ایمان تب معتبر ہوگا جب صحابہ جیسے ایمان ہو مقصد تا صحابہ کی عظمت بیان کرنا صحابہ کے عظمت کا اظہار کرنا تو صحابہ کی عظمت آیت میں ہر اس شخص اور فرق کا رد ہے جن کے ہاں صحابہ کرام پر تان یا ان کے معاییب نکالے جاتے ہیں روافظ تو کرتے ہی ہیں بغض صحابہ لیکن غیر مقلد بھی بیس رکعات تراویی و تین طلاق وغیرہ کے مسائل میں صحابہ کرام سے منحرف ہے اور مودودی صاحب نے بھی خلافت ملوکی حضرت عثمان اور حضرت معویہ کے خلاف جو قلم چلائے ہے وہ افسوسناک روش ہے افسوسناک روش میں اپنے مقام پر انشاءاللہ تعالی ان کی عبارات لکھواؤں گا ایسا نہیں جوڑوں گا لکھواؤں گا اگر خیریت و آفیت رہی انشاءاللہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لیاو کما آمن الناس جیسے ایمان لیا چکے ہیں یہ لوگ الناس الافلام حضرت حضرات صحابہ کے لئے احد کے لئے ماہود موجود فیل خارج قالو منافق کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن الصفحہ جیسے ایمان لیا چکے ہیں یہ کما کر الا یاد رکو انہم ہم الصفحہ صحابہ کو برا کہنے والے یہیں بدترین بے وکوفے ولیکن لا یعلم لیکن ان کو علم نہیں تو حضرت عصف کو مسئولینی کے ساتھ تجبیہ دینے والا اور ان کو اپنے زمانے کا ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر شک کا مطالبہ کرنے والا لا یعلم ہم الصفحہ اور لا یعلم اور یہ کہنا کہ کانس قدوری اور عالمگیری کے صفحات میں کسی کو نجات نہیں ملے گی علائنہ ہم الصفحہ ولیکن لا یعلم اور یہ کہنا کہ صحابے کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا تفہیمات جل دوم صفحہ ایک سو ستانوے تفہیمات جل دوم صفحہ ایک سو سترہ یا ایک سو ستانوے کہ صحابے کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا عطفیم قرآن میں یہ لکھنا غزو احد میں کہ صحابہ میں بغض حسد کینہ حرس لالج تمہ ست برائی موجود تھی لا اعلم اب آپ کہے کہ تفسیر لکھی میں کہتا ہوں لا اعلم آپ کہے سینکڑ کتاب لکھی میں کہتا ہوں پران کہتا ہوں لا اعلم ان کا علمی نہیں علم ہوتا تو وہ جماعت جو پہلے ایمان لائی وہ جماعت جن کی تربیت پیغمبر نے کی وہ جماعت جس کی تربیت کے لیے وحی آتی رہی جن کو انام و اکرام اللہ نے کیا اور ان کو کہا پکے مومن لہم مغفر ان کی بخشش کا اعلان کیا و رزق کریم اور ان کے عزت برائی کا اعلان ہوا یہ کہتے وہ برے اللہ ان کی تعریف فرماتے لا اعلم ایسا کہنے والے کچھ نہیں جانتے و ایزا لقل لذین آمن اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو آپ کی طرح ہیں ہم دیوبندی ہیں ایسے یہ مولوی باتیں چھیڑتے رہے ہیں ہم چھیڑتے ہیں چھیڑت تمہارے بڑے ہیں کتاب بھری پڑی اگر تم اس برعت میں سچے ہو تو اعلان کر لو کہ معنی محدودی کی کتاب میں جو غلطیاں ہیں جن کی نشاندہی مفتی مومد شفی حضرت بن نوری مولانا عبدالعزیز مولانا غلام غوس عزاروی حضرت لاہوری شیخ الاسلام حضرت مدنی مفتی محمود سب نے کی تقی صاحب تک نے کی ان تمام غلطیوں سے برعت کا اعلان کر لو کبھی بھی نہیں کرے اصل جماعت ہے یونی چیز کا اور اس میں کیا خصوص جب آپ لوگوں نے سب کچھ لکھا ہے اور زہر پھیل رہا ہے وہ خیر ہے آپ چھپوار ہے مسلسل اور جب ہم لوگوں کو اس سے بچنے کے لئے تلقین کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا درست بس اختلافات والا ہے آپ کا درست تفرقے کی بنیاد آپ نے رکھی شروع کرنے والا وہیں ظالم ہے ظالم تم لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں ہم تو قرآن کے ذریعے امت کی ہدایت کی فکر کر دیں اور یہ حرکات و سکنات ہدایت کے منافی ہے اس لئے مسلمانوں کو بچانا ضرور ہے اور اگر آپ کہتے کہ یہ توہین نہیں ہے تو ان جیسے الفاظ آپ کے بڑے کے لئے کوئی کہے تو آپ برداشت نہیں کر رہے آپ کوئی کہے کہ وہ مسئولین ہی تھا عمر پر ڈکٹیٹرشپ لڑ رہا تھا اور اس پر مغرب اور امریکہ کا پک کا اثر تھا تو آپ برداشت کے بعد بھی نبی کا اثر نہیں ہے یہود کا اثر ہے جو مغدوب ہے اور یہ سب باتیں جلی کلمز ہیں تصنیفات میں موجود جلی کلمز ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا مِمَان لَائِ یہ تو کہیں گے وَإِذَا خَلَو الَا شَيْعَاطِينِهِم اور جب یہ چلے جاتے ہیں اپنے جیسے شیطانوں کی طرف قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا مَا كُم هم تمہارے ساتھ اِنَّمَا نَحْن مُسْتَحْزِ بے شک ہم تو مسلمانوں کے مزاق اُڑانے والے توبہ اللہ اِسْتَحْزِ اُبِهِم اللہ ان کا مزاق اُڑائے گا یہ مشاکل سوری کہلاتا ہے یعنی اللہ ان کو ان کی استحضے کی سزا دے گا وَيَمُدْهُم فِي تُغْيَانِهِم يَا مَحُول اور کھیشتا ہے ان کو سرکشی میں اور یہ سرگردان رہیں گے اُلَائِهِم اُلَائِكَ اِلَائِen اُلَائَ такой یہ منافق کی نشانیاں ہیں وَمَا هُم بِمُومِنِين یہ مومن نہیں اور وَمَا شعورون ان میں شعور تک نہیں ہے دل کے بیمارے ان کی بیماری بڑھ رہی ہے یہ جھوٹ بول رہے پانچ یہ مفسدون ہے چھے یہ صفحائے سات یہ لا یالمون ہے آٹ یہ مستحضیون ہے نو یہ یعمہون ہے دس نمبر دس بدماشان دا نمبر دس بدماشان بدماشوں میں نمبر دس سب سے خطرناک دفع ہے دس نشانیاں اور دو مثالیں یہ کرتے ہیں سکے ہوتے دنیا کے فوائد کے لئے دنیا کمانے کے لئے تو فرمایا جس نے ہدایت چھوڑ کر گمرائی لی اس کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی فمارہ بہت تجارت بہت تجارت کبھی کامیاب انتظرم اور دس بارد کبھی کامیاب